یا صاحب الزمان یا بارسِ قرآن خاتون اگر کوئی جوان تیرے عشق میں گرفتار ہے تو جانتی ہے کہ یہ تیری محبت میں جو تُو کہے یہ کر سکتا ہے تو یہی تو ہے کہ بندہ بندے کے عشق سے خدا کے عشق تک پہنچ جاتا ہے لیکن سوال ہی آئے تو اس بندے کو خدا تک پہنچاتا ہے کہ نہیں علی اپنے عشق میں گرفتار کرتے تھے پھر اس کو خدا سے جا کر ملاتے تھے اے خاتون اے جوان کیا تم نے دنیا میں یہ کام کیا جو علی ابن علی طالب کا کام تھا جب تجھے یقین ہے کہ ایک بندہ تیرے عشق میں گرفتار ہے وہ تجھ سے محبت کرتا ہے اور محبت کا جذوہ بندے سے ہر کام کرواتا ہے یہی محبت ہے جو قتل کرواتی ہے یہی محبت ہے جو خودکشیاں کرواتی ہے یہی محبت ہے جو نسلوں کو دباہ کرتی ہے اور یہی محبت ہے جو گھروں کو بساتی بھی ہے لیکن سوال ہی آئے تم محبت کو کس وعہ میں استعمال کرتا ہے ہم اس وعہ میں استعمال نہیں کرتے اے میری ماں بہن جب تمہارے گھر میں رشتہ آتا ہے کہ اس خاتون نے یہ کہا اے جوان میں تب شادی کروں گی جب تمہارے چہرے پیالی کی سنت والی داری ہوگی میں تم سے تب شادی کروں گی جب تُو نمازی بن جائے جب تُو خمز کا پابند ہو جائے جب تُو با اخلاق ہو جائے جب تُو با کردار ہو جائے جب تُو با احترام ہو جائے کبھی ہم یہ شرطیں نہیں رکھتے ہماری شرطیں مادی شرطیں ہوتی ہیں دنیا والی شرطیں ہوتی ہیں کہ گاڑی ہے گھر ہے اڑے بڑے پڑوں نے امیروں کو بیٹیا دی لیکن چند مہینوں میں طلاق ہو کر گھر میں آگئی کیونکہ اس کے پاس دولت دنیا تھی لیکن دولت حسین نہیں تھی جس کا نام اخلاق ہے جس کا نام کردار ہے اس کو ہم نہیں دے